لاہور بزنسمن فرنڈ کے چیرمن امجد چوہدری کی سالحہ سال سے جاری جال سازی اور فراڈ پکڑا گیا امجد چوہدری گزشتہ 18 سال سے لاہور چیمبر کی آنکھوں میں دول جونگتے ہوئے جس کمپنی سے میمبرشپ حاصل کر کے الیکشن لڑے ہیں وہ اس کے مالک اور نہ ہی اس کمپنی کے پارٹنر ہیں نیو سکس کی تحقیقاتی ٹیم نے لاہور چیمبر کی میمبرشپ کی مد میں بنے جال اور کمپنی سے متعلق دستاویزات حاصل کر لی دستاویزات کے مطابق امجد چوہدری مقافات انٹرنیشنل سے لاہور چیمبر میں ایسوسییٹ کلاس پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور لاہور چیمبر کی میمبرشپ میں امجد چوہدری نے خود کو مقافات انٹرنیشنل کا مینیجنگ پارٹنر ظاہر کیا ہوا ہے مقافات انٹرنیشنل ایسوسییشن آف پرسن ریجسٹرڈ ہے جسے ریجسٹرار فرم کے پاس فورم سی کے مطابق 1986-1987 میں ریجسٹرڈ کروایا گیا اسی تناظر میں امجد چوہدری نے 1999 میں فورم سی اور دیگر دستاویزات پر لاہور چیمبر کی میمبرشپ حاصل کی لیکن معاملہ اس وقت نایا رخ اختیار کر گیا جب 23 نومبر 1999 میں مقافات انٹرنیشنل کے حوالے سے فرم ریجسٹرار کے پاس نئی پارٹنرشپ ڈیڈ جمع کروائی گئی جس کی تفصیلات حیران کن اور چکاہ دینے والی ہیں چونکہ امجد چوہدری 23 نومبر 1999 کو جمع کروائی جانے والی ڈیڈ میں مقافات انٹرنیشنل سے دستبردار یعنی الگ ہو گئے اور اپنی پارٹنرشپ اور شیئرز اپنی اہلیہ کے نام منتقل کر دیئے یعنی اس ڈیڈ کے بعد امجد چوہدری کا مقافات انٹرنیشنل سے کوئی تعلق نہیں رہا دستاویزات کے مطابق اس نئی پارٹنرشپ ڈیڈ کی بنا پر فرم ریجسٹرار آفیس نے مورخہ 6 اگست 1990 کو فارم ڈیڈ جس کا سیریل نمبر 1045 ہے جاری کر دیا جو کہ سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے اس معاملے کے بعد قانون کے مطابق امجد چوہدری میسرز مقافات انٹرنیشنل کے پارٹنر یا مینیجنگ پارٹنر نہیں رہے چونکہ امجد چوہدری نے اپنی اہلیہ کے نام منتقل کر دی ہے لیکن یہاں قابل امر بات یہ ہے کہ امجد چوہدری کی جانب سے لاہور چیمبر کو گمراہ رکھتے ہوئے کمپنی سے دستبرداری کے عمل کو پوشیدہ رکھا گیا اور لاہور چیمبر کی رکنیے چھوڑنے اور نئی پارٹنرشپ ڈیڈ جمع کروانے کے بجائے فارم سی یعنی پرانی پارٹنرشپ ڈیڈ کی بنا پر لاہور چیمبر کی میمبرشپ پر تاحال براجمان ہیں جبکہ کمپنی کو اہلیہ کے نام پر منتقل کرنے کے بعد لاہور چیمبر کی میمبرشپ کا قانونی جواز کھو بیٹے ہیں لیکن 18 سال گزرنے کے باوجود اس معاملے پر خاموشی سے دوخہ دہی اور جال سازی کا ارتقاب واضح ہو رہا ہے یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ امجد چوہدری اسی مقافات انٹرنیشنل سے اسوسییٹ کلاس کے الیکشن لڑے ہیں جبکہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امجد چوہدری 18 سال قبل کمپنی سے الگ ہونے اور اپنی اہلیہ کے نام منتقل کرنے کے بعد میمبرشپ بہال نہیں رکھ سکتے تو الیکشن کیسے لڑا جا سکتا ہے جبکہ مقافات انٹرنیشنل میں نئی پارٹنرشپ ڈیڈ میں مینیجنگ پارٹنر امجد چوہدری کے بھائی ارشد چوہدری ہیں لیکن آج بھی لاہور چیمبر آف کومرس کے میمبرشپ کاغذات میں مینیجنگ پارٹنر امجد چوہدری نے خود کو ڈیکلئر کروایا ہوا ہے جبکہ 6 اگست 1990 کو جاری کردہ فارم ڈی سیریل نمبر 10-45 کے بعد آج تک امجد چوہدری کی جانب سے کوئی ترمینی ریکارڈ جمع نہیں کروایا گیا اور نہ ہی اس فرم سے متعلق کوئی ریکارڈ فرم ریجسٹرار کے پاس موجود ہیں اس تمام معاملے کے بعد امجد چوہدری کی نہ صرف لاہور چیمبر کی رکنیت ختم ہوتی ہے بلکہ وہ قانون کے مطابق مطافات انٹرنیشنل سے کسی صورت الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہتے لاہور چیمبر کے میمران نے اس معاملے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے بعد ازہ اس خبر کے حوالے سے امجد چوہدری اور ال بی ایف کے اہدداروں کو موقف لینے کے لیے بارہا کالز اور میسیجز کیے جاتے رہے لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب یا دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا چونکہ صحافی ایچر قادری کی جانب سے پہلے بھی امجد چوہدری کی کمپنیوں سے مطالق خبر نشر و شائع کی گئی جس پر دھمکیاں اور ایچر قادری کی کردار کشی کی جاتی رہی جبکہ کئی روز گزرنے کے باوجود آج تک کوئی ایک دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا یہاں ادارہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اس خبر کے نشر ہونے کے تین روز تک امجد چوہدری کی جانب سے صحافی ایچر قادری کی کردار کشی جیال سازی بلیک میلنگ الزامات پر معافی نہ مانگی گئی اور اس خبر سے مطالق دستاویزی ثبوت فراہم نہ کیے گئے تو امجد چوہدری کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق ادارہ محفوظ رکھتا ہے کیمرمن فرحان کے ساتھ ایچر قادری نیو سکس لاہور